وہ ہر کسی کے پسند ہوتی ہے کسی کو گوری پسند ہے کسی کو پاکستان ہے پاکستان ہے آپ کو کون تھی پسند ہے؟ میں نے ابھی سوچی نہیں ہے پاکستانی پسند ہے سوچی نہیں ہے یا کوئی ملی نہیں ہے جو پاکستان کے ہیرو ہے اچھا کو بنانا ہے؟ اس لیے خواب دیکھا تھا تاں کہ ہر کسی کو موقع ملے کسی اس کا موقع ملے؟ یہ سیٹ بچی سیٹی سیٹ کر کے اپنی شادی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آوازی حق کے ساتھ میں ہوں شاکر انورزیپ اور آج ایک نئے ٹوپک لے کہ آپ کی حیدن میں ضرور ہوں آج چودہ آگست ہے اور یہاں پہ میں راولپنڈی جنا پارک میں موجود ہوں یہاں پہ کچھ لوگ جوینل سیلیبریشن زیادہ آورک کر رہے تھے تو میں نے سوچا ان سے کچھ کوئیسٹن پوچھ لیے جائیں تو دو تین کوئیسٹن سے میں پوچھوں گا آئیں میرے ساتھ پیچھے آپ سب میں سے پہلے میں کس سے پوچھوں گا؟ کوئی جواب نہیں اچھا مجھے بتائیں چودہ آگست آپ یہاں پہ آر چودہ آگست کو مناتے ہوں گے پہلے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں تو آپ بھی اس چودہ آگست کو جشن بنا رہے ہیں تو یہ جشن آپ کیوں منا رہے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ گیا ہے؟ کیونکہ چودہ آگست کو اس کا دادا بوف پیدا ہوئے تھے کس کا دادا بوف پیدا ہوئے تھے؟ یہ محسن کے اس وجہ سے آپ یہاں پہ جشن بنا رہے ہیں اس وجہ سے منا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ پاکستان ازاد ہوئے تھے پھر پاکستان ازاد ہوا تھا اچھے اس کے اب دادابو کے پیدا ہونے سے بعد میں پیدا ہوئے ہیں تو اس میں قیدیعظم کا کیا رول ہے پھر قیدیعظم پاکستان کے ہیرو ہے اور دوسرے نمبر پہ قیدیعظم محمد علی جناب نے پاکستان کے لیے بہت ہی کوشش کی ہے پاکستان نے ہمارے لیے ازاد کروایا ہے اور اس میں جب ازاد ہویا ہے اس کے بعد اس کی دادابو کو اس کی دادابو کا تعلق قیدیعظم سے یہ ہے ان کے دادابو کا جب وہ ازاد ہویا ہے اس کے بعد سب لوگ ادھر ادھر گھر و غیرہ چین کر رہے تھے تو سامنے میں سے اس کے گھر میں سامنے کوئی پروسن رہتی تھی اس کے دادے کے ساتھ سیٹ ہو گئی تھی نہ کرو یہ جو سیٹنگ والا مسئلہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا اور آپ نے یہ ساری جو ہے نا سٹوری آپ نے پاس چھپا کے رکھی آج ہمارے چینل پر آگے بتا رہے ہیں یہ ایسا کیوں ہے آپ نے پہلے کیوں کسی کو کیوں نہیں بتایا پہلے کوئی اس طرح ملا نہیں ہے اس لئے پہلے اس طرح ملا نہیں تب بتانے کے نہیں آج ہمارے چینل ملا آپ کو یہ چیز بتانے کے لئے جی جی چلیں بہت شکریہ میرے ساتھ یہ ایک اور بھائی بھی موجود ہے اب آپ ادھر آجائیں یہ جو قیدیعظم نے خواب دیکھا تھا یہ کیوں دیکھا تھا پاکستان بنانے کا اور یہ کس کے ساتھ جا گیا تعبیر کیا تھا کہ پاکستان کو بنانے اس لئے خواب دیکھا تھا تاں کہ کسی کو موقع ملے کسی اس کا موقع ملے یہ سیٹ بچی سیٹی سیٹ کر کے اپنی شادی کر ہے پاکستان کی اور انہوں نے یہ بھی ازادی دی تھے کہ اگر کوئی باہر سے گوری بھی آئے پاکستان کا پھر بھی نہیں چھوڑنی پھر بھی نہیں چھوڑنی اس سے بھی ہے اگلی دوں کے حقوق برابر کر دیا تھا گوری سے بھی شادی کر سکتا ہے پاکستان میں پھر اور لڑکیاں نہیں ہیں کہ گوری کے ساتھ شادی کر رہنی ہے مسلمان چلی گئی ہیں وہ آر کسی کے پسند ہوتی ہے کسی کو گوری پسند ہے کسی کو پاکستان تھے آپ کو کونسی پسند ہے میں نے ابھی سوچی نہیں ہے پاکستانی پسند سوچی نہیں ہے یا کوئی ملی نہیں ہے جو کچھ ہوا چل لے گا چل چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو پاکستانی کو ہمیں کچھ بھی چل سکتا ہے کاری صاحب آپ بتائیں آپ کاری صاحب لگ رہے ہیں مجھے قیدیعظم کے کوئی ایسی بات مجھے بتائیں جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو تھوڑا ساگے آجیں تھوڑا ساگے آجیں ابھی یہاں پہ آگے بتائیں سمارٹ ہے اس کے لئے تعلیم زیادہ تھی اس نے پاکستان کے لئے بہت کچھ یہ جو آج کر نجوان بھی نہیں کر سکتے کیا کیا تھا قیدیعظم محمد دلی جنہ نے پاکستان کے لئے کیا کیا تھا پاکستان ازاد کروایا تھا اور انگریزر سے ہمیں پناہ دیتی ہیں اگر ہم اس کی غلامی میں ہوتے آج کل بھی اس وجہ سے ہم خوش ہے اچھا قیدیعظم نے کیا کہا تھا کہ کام کام یا آرام آرام اس نے کہا کام اور کام بس صرف کام صرف کام کام اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا کام کے علاوہ بس دل کو خوش رکھو اچھا دل کو خوش کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے یہ جو ہے نا کوئی لوجک بتائیں تانگ کے جو ہے نا دل خوش ہو او کیا ہے بننا چکر میں جو دل گھومتے رہتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں بچوں کے یا بچیوں کی چکر میں بچے خراب ہو جاتے ہیں کیسے کس طریقے سے اسی طریقے سے نا جو آج کل کمال ہے میں کب کائی سو جا سے چلیں بہت شکریہ آپ سب کا لپک آپ کو اسی طرح ہستا مسکراتا رکھے انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اور یہ لائک کرے اور پلو کرے